پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں جب شایر دشند کمار کا نام لیا تو سنسد میں ایک سوال گونجا کون ہے دشند کمار اس سوال کا جواب جاننے کے لئے پہلے وہ شیر سنیے جو نریندر موڈی نے پڑھا تھا اور دشند کمار نے جو کہاں ہے بہت فیٹ بڑھتا ہے تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں میں ایسے یہ ایک شیر ہی نہیں پوری گزل ہی سننے لائک ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانے کی جررت کرتی ہوں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں میں بے پناہ اندھیروں کو صبح کیسے کہوں میں بے پناہ اندھیروں کو صبح کیسے کہوں میں ان نظاروں کا اندھا تماشبین نہیں تیری زبان ہے ایک جھوٹی جمہوریت کی طرح تیری زبان ہے ایک جھوٹی جمہوریت کی طرح تُو ایک زلیل سی گالی سے بہترین نہیں تم ہی سے پیار جتائیں اور تم ہی کو کھا جائیں تمہیں سے پیار جتائیں اور تمہیں کو کھا جائیں عدیب یوں تو سیاسی ہے پر کمین نہیں تجھے قسم ہے خودی کو بہت ہلاک نہ کر تجھے قسم ہے خودی کو بہت ہلاک نہ کر تو اس مشین کا پرزہ ہے تو مشین نہیں بہت مشہور ہے آئے ضرور آپ یہاں یہ ملک دیکھنے لائک تو ہے حسین نہیں ذرا سا طور طریقوں میں ہیر فیر کرو ذرا سا طور طریقوں میں ہیر فیر کرو تمہارے ہاتھ میں کولر ہو آستین نہیں یہ ہے شاعر دشند کمار جن کی گزلیں اکثر نیتاؤں کو اپنے بھاشن میں ذرا وزن ڈالنے کے لیے صدن کے اندر اور باہر دونوں جگہ کام آتے ہیں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے دشند کمار کی پنگتیاں یاد آگئیں کہ کیسے منجر سامنے آنے لگے ہیں اور گاتے گاتے لوگ چھلانے لگے ہیں لیکن یہ کافی مزیدار بھی ڈمنا ہے کہ جن لائنوں کو راج نیتا استعمال کرتے ہیں دراصل وہ کرتیاں وہ پنگتیاں سسٹم کے دروپیوں کے خلاف ہی لکھی گئیں تھیں عام آدمی کی ٹیس اور گصے کو وہ جس طرح عام بھاشا میں لکھتے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ ستر کے دشک میں مہنگائی بیروزگاری جیسے مددوں پر اکثر دشند کمار کی لائنوں سے لوگ نارے لگایا کرتے تھے تو اگلی بار اگر کوئی پوچھے کہ کون ہے دشند کمار تو آپ کو پتا ہے جواب کیا دین ہے